الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید انبیاء والمفسلین والعقبت المتقید سنن ابو دعود میں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام سات سات مرتبہ یہ کلمات دورائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات کے لئے کافی ہے وہ کلمات کیا ہیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ و علیہی توکنتو وہو رب العرش العظیم میرے لئے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر میں نے بھروسہ کیا کیونکہ وہ عرش عظیم کا رب ہے سامین محترم قرآن و سنت میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کے لئے اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی گئے کہ وہ کسرت سے ان دعاؤں کا احتمال کرے دعا در اصل بندہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز و نیاز اور محبت و عقیدت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بے اپنا محبت ہے اور اس محبت کا تقاضہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں مصروف رہے چاہے وہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یا چلتے پھرتے یہ مسنون دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور حدیث وارکہ میں بھی ہمیں ان دعاؤں سے آگاہ کیا گیا ہے بہت ساری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں تاکہ بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رہے اور انسان ان دعاؤں کے ذریعے ان شیطان کے شر سے محفوظ رہ کر اپنے رب کو راضی کر سکے آئیے اس پرفتن دور میں ہم آج سے ہی ان مسنون دعاؤں کا احتمام کریں تاکہ ہم شیطانی وصوات سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ تعلق و مزید بنا کر دنیا و آخرت میں اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو کر عبدی کامجابیہ سکھ رہیں خوش رہیں سلامت رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلامت رہون واقعی موجوووووووووووووى